سیم بہادر کا ٹریلر فائنلی آ چکا ہے اور ٹریلر نے آتے ہی دھمال مچا دیا ہے اس سے پہلے جب ٹیزر آیا تھا تو تب ہی سب کے رونگٹے کڑے ہو گئے تھے سیم بہادر کا ٹیزر دیکھا رہی ہے اب ٹریلر میں تو جاہر فلم دیکھی رہی ہے تو یہاں پر وکی کوشل کی بات کرے ہیں انہوں نے اس میں کمال کی ایکٹنگ کی ہے لا جواب کیا رنگ بدلے ہیں بائیزیں تو ایک ریل ہیرو کے اوپر فلم بائیو پر کیسے بنتی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے ایکٹنگ کی جاتی ہے ایک دم خوب وہی سیم بہادر اس میں لگی نہیں رہا ہے آپ کو کہ آپ ایک فلم دیکھ رہے ہیں تیٹر میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کسی کی ریل لائف دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہی بنی ہوئی ویڈیو سیم بہادر میں وکی کوشل نے جو ایکٹنگ کی ہے اور اس میں اگر ہم کمائی کی بات کرے تو یہ فلم کئی ریکارڈ توڑنے والی ہے ہزار کروڑ سے اوپر کی ارننگ کرے گی اور نئے نئے ریکارڈ بنائے گی اور فلم ایسی ہے کہ فیملی کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں تیٹر میں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں پوری فیملی کے ساتھ اور ویسی بھی دیش بکتی کی فلم ہے تو انڈینز دیکھتے ہیں لیکن یہ فلم نیکسٹ لیول ہے یہ فلم کئی فلموں کے ریکارڈ توڑے گی اور اپنے انڈین سینما کو نیکسٹ لیول پر لے کر جائے گی اور اگر ہم اس میں ڈریکشن کی بات کرے تو اس فلم میں راجی میں جو ڈریکٹر تھی انہوں نے ہی راجی فلم کو کتنا کمال کا برہا تھا اور یہاں پر سیم بہادر میں بھی انہوں نے اور خوبصورتی ڈال دی ہے اور اس فلم میں کوئی بھی آپ کو گلتی نہیں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس میں مستیک کا کوئی چانس ہی نہیں ہے وکی کانشل کے ساتھ سبھی نے ایکٹنگ خوبصورت کردار نبھائے ہیں وکی کانشل تو آپ کو ایک دمت سیم بہادر ہی لگ رہے ہیں پورے آرمی ایٹیٹوٹ دکھایا انہوں نے کیا ہوتا ہے اور اس میں لائنس بھی بہت جبردست ہیں الگ لگ لائنس ڈالی گئی ہیں جیسے انہوں نے بتایا گیا تھا ٹیزر میں ہمیں دیکھنے کو ملا تھا کہ آپ کرسی سنبھالیے اور ہمیں دیش کے لیے کام کرنے دیجئے اور اس کے علاوہ تھا کہ پرائم منسٹر نے کہتی ہے کہ آرمی کا کام ہے دیش کے لیے اپنی جان دینا جان لینا ہے اور یہاں پر ہی ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ اس بردی کا گورف نہیں جانا چاہیے ہماری جان بلے ہی چلے جائے تو یہاں پر یہ فلم کئی ریکارڈ توڑنے والے ہیں اور وکی کانشل اس فلم کا مین حصہ ہے جو ریکارڈ توڑتے جا رہے ہیں اور اس میں ایکٹنگ ہی بات کریں اس میں کئی ایکٹر سمائے ہوئے ہیں جتنی خوبصور جی ایکٹنگ کر رہے ہیں